آن دی سکرین ایک کردار ہے باقی عام لائف میں میں اتنی اموشنل نہیں ہوں یہ جو فلم ہے یہ ہر گھر کی کہانی ہے ہر دوسرے گھر کی یہ کہانی ہے جو ہم سنما میں پیش کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارے بعد کوئی آرگومنٹ نہیں ہے اچھا یا بورے گا لیکن ایک بار آئیں ضرور یہ خاص کا فلم رشتے کو دیکھنے کے لیے یہ فیملی فلم ہے دو دن کی زندگی ہے وہ ختم کر کے اگر کوئی بھی بھائی آپس میں مل جاتے ہیں تو اس فلم کا مقصد پورا ہو جائے گا میری بیٹی نے ایک بک لکھی تھی مجھے بھیجی کینیڈا سے کہ پاپا اس کو آپ پرنٹ کروا کے مجھے وہاں بھیج دے نہیں 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 یہ کئی جگہ میں رہ جاتی تھی آپ مجھے پھر کہ سمجھاتے تھے تو سر میں نے وہ بس کتاب سے کہانی بنای اور بس سمجھ لے بن گئی فلم سر خود ہی بن گئی مجھے خوشی ہے کہ اس میں میرے صدر صاحب ہیں ہمارے لیونگ لیجنڈ پرائیڈ آ پرفارمنس شاہد امیز صاحب اور یہی چیزیں فیملیز کو اور پبلک کو لے کر آتی ہیں اسلام علیکم پاکستان میں ایک نئی فلم کا جضافہ ہوا ہے اور یہ فلم ہے رشتے یہ فلم جس طرح اس کا نام ہے اور اس کی کہانی بھی ریالسٹک ہے فلم میں کام کرنے والے جو فنکار ہیں ہمارے صدر موجود ہیں نواز خان صاحب اور سائمہ جی اس وقت ہمارے صدر موجود ہیں اور حیدر سلطان بھی اس وقت اس وقت موجود ہوں گے تو ہم بات کرتے ہیں نواز صاحب سے پہلے سر فلم کی جو سٹوری ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایسی سٹوری ہو جو ریالسٹک ہو تو کامیاب ہوتی ہے تو یہ وہ فلم ہے جس طرح کا نام ہے اسی طرح کی کہانی ہے یعنی کہ رشتوں پر مبنی ہے تو کیا خیال آیا اور بھی فلمیں بنتی ہیں جس میں شادی اور اس طرح کی دوسری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ایکشن بھی ہوتا ہے تو یہ ایک ایسی فلم ہے جو پیورلی ریالسٹک ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ جی اسلام علیکم سر یہ پہلے تو میری بیٹی نے ایک بک لکھی تھی مجھے بھیجی کہ پاپا اس کو آپ پرنٹ کروا کے مجھے وہاں بھیج دے میں نے پڑی مجھے بہت اچھی لگی بات جنون اور اس کے ڈیالوگز بہت اچھے تھی جو سے لکھا تھا تو میں نے سو کہا کہ میں فلم بنانا چاہتا ہوں وہ ہاں سپڑی کہ یہ فلم کون دیکھے گا حقیقت تو یہی تھی جو سر میں سے بات کی میں نے کہا بیٹا بنا لیتے ہیں اللہ غفر و رحیم رب العالمین انہیں کہا گو ایڈ تو سر میں نے وہ بس کتاب سے کہانی بنائی اور سمجھ لے بن گئی فلم سر خود ہی بن گئی اچھا فلم میں آپ کی والدہ سائمہ جی سکھ موجود ہے میڈم بڑا آپ نے زبردست کریکٹر کیا ہے جس طرح آپ کو کردار دیا گیا تھا آپ نے واقعی انصاف کیا اس کردار سے تو کیا کہنا چاہیں گی یہ فلم آپ کے اس کی کہانی جو ہے وہ آپ کے ویسے ہی قریب تھی یا یہ احسان تھا کریکٹر کرنا آپ کو نہیں احسان تو نہیں تھا کوئی بھی دنیا میں چیز کرنا آسان ہی ہوتی لیکن کوشش کی ہے اور پھر میرے جو بو سٹارز ہیں شاہد صاحب ہیں اور میرے ڈریکٹر جو ہیں اور میری جو بچے جو نیو جنریشن ہیں کافی انہوں نے تو کافی مجھے سپورٹ کیا تو باقی یہ ہے کہ پھر آگے بچوں کو میں نے سپورٹ کیا ہے نہیں 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 کئی جگہ میں رہ جاتی تھی آپ مجھے پھر سمجھاتے تھے دبنگ جتنی ہے وہ مجھے سمجھائی انہوں نے دبنگ میں جو آواز میں ایکسپریشن تھے وہ مجھے سمجھائے ہیں انہوں نے بہت ابھی میں بات اندر بھی کر رہی تھی کہ میری ڈبنگ میں جو وہ ہے نا اموشنز وہ مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ اموشنز کے ساتھ آپ کریں آپ کا جو کردار تھا وہ زیادہ تر اموشنز پر مبنی تھا تو پوری فلم میں آپ اموشنل رہیں تو بعد میں یہ فلم آپ کے ذہن نشین رہی کہ یہ کردار آپ نے ادا کی ہے نہیں نہیں یہ جاہر سی بات ہے ایک کردار ہے باقی عام لائف میں میں اتنی اموشنل نہیں ہوں اچھا بیچے پاپ سارے فلم میں لوگوں نے اگرے کیا میں نے پہلی بار ان کو کام دے کرتے دیکھا ہے ساہمہ سلیم اتنی اچھی پروروامنس اتنا اچھا کام انہوں نے کیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنی بڑی پرفارمر ہیں انہوں نے اور نواز خان صاحب نے ان سے بہت بہتر کام لیا ہے میں فین ہو گئے ہیں ان کا کام دے کر اور یہ میری گروہ زندہ بار آپ نے بہت شکار ہے یہ فلم جو ہے جس کا نام رشتہ ہے یہ ایک فیملی فلم ہے اور اس میں نئی کاسٹ کو انٹرڈیوز کیا گیا ہے اور میری دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس فلم کو چلنا چاہیے اس میں میں بڑا اہم رول پر کر رہا ہوں اور یہ جو فلم ہے یہ ہر گھر کی کہانی ہے ہر دوسرے گھر کی یہ کہانی ہے جو ہم سنما میں پیش کر رہے ہیں اور میری یہ روکیسٹر سب سے کہ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے پورے پاکستان میں اس فلم کو ایک بار ضرور دیکھیا ہے کہ میں بڑا متاثر ہوا ہوں کہ نواز خان صاحب کا آغاز گن، گرج، بندوق، کلاشن کو، گھوڑا یہ وہ لیکن انہوں نے جب اپنی مرضی سے کام کیا اپنے دل سے کام کیا اور اپنی سوج موج کے مطابق کام کیا انہوں نے یہ کام کیا جو ہم نے ابھی تک نہیں کیا اور اس کام میں وہ کامیاب ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی نواز خان کو ایسے ہی عزت دے ایسے یہ فلم سپر ایٹو جو میں نے دیکھی ہے اور انہوں نے میری تو اچھا کام کیا ہے شاید صاحب نے بہترین پر حوامر دیا ہے سایما صلیم نے تو باکمال کیا ہے نواز خان نے ایسے ڈیکٹر بہت اچھا کام کیا ہے اور کہانی جس نے بھی لکھی ہے جس نے ڈیال آوز لکھے ہیں وہ بیری گوڈ بہت حصیٰ ہے مجھے کئی کئی جگہ پر اس نے آنسو بھی لائے ملیا بہت ایموشنل مووی تھی اور بٹ سب آگ ادھر سے چلے جائیں تار تھے اس لیے کہہ رہا تھا آپ بتائیے گا فلم آپ نے دیکھی کیسی لگی مووی ایک ایک ایکشن مووی آپ لوگ کرتے ہیں یہ ایک ایموشنل مووی تھی دیکھیں بڑے عصر کے بعد ایک اچھی فیملی مووی ترہا کی آئی ہے اور مجھے پوری کاس کے پروائیں کو بھی کہنا چاہوں گا کہ بہت نواز خان ماشاءاللہ بہت شاہ انہوں نے ڈریکشن بھی کی ہے اور جنہوں نے کام کی ہے میں جنرلی ایموشنل ہو گیا تھا اور یہی چیزیں فیملیز کو اور پبلک کو لے کر آتی ہیں اور یہی میں ہمیشہ پہلے بھی کہہ رہا ہوں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایسی فلمیں اور لانی چاہیے تاکہ سنما ریوائیب ہو یہ فلم اس وقت پاکستان سنما گھروں میں ریلیز ہو چکی ہے جسا آپ نے دیگر فلموں کو سپورٹ کیا ان فلموں کو بھی یعنی کہ اس فلم رسکے کو بھی آپ سنما گھروں میں آ کر دیکھیں اور پاکستان فلم انڈیسی کو زور سپورٹ کریں بہت شکریہ